بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری افغانستان کے صوبے غور میں ہونے والے ایک دھماکے میں چھے افراد جانبہک ہو گئے ہیں افغانستان کی وزارت خارجہ کے سربراہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ امریکی دعوے کے برخلاف انہوں نے افغانستان میں دائش کو شکست دے دی ہے اور افغانستان سے دائش کا خاتمہ کر دیا ہے افغانستان کے صوبے غور کی پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ فیروز کوہ کے مضافاتی علاقے غور کند میں یہ دھماکہ ایک دستی بم کے نتیجے میں ہوا اور یہ دھماکہ ایک گھر میں ہوا جس میں ایک عورت اور پانچ چھوٹے بچے جانبہک ہو گئے ہیں دستی بم کا یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب بچے باہر کھیل رہے تھے کہ ایک بچہ باہر پڑے ایک دستی بم کو گھر کے اندر لے آیا اور پھر کھیل کھیل میں دھماکہ ہو گیا واضح رہے کہ افغانستان میں برودی سرنگوں اور اس طرح سے باہر پڑے ہتھیاروں کے نتیجے میں سینکن افراد جانبہک اور زخمی ہو چکے ہیں افغانستان پر امریکہ کے بیس سالہ غاصبانہ قبضے اور پھر غیر زمانداری کے ساتھ اس ملک سے امریکہ کی فوج کا انخلاء اور ہتھیاروں کو چھوڑ کر آنا افغان افغام کے جانی نقصان کا باعث بنتا جا رہا ہے چاند روز قبل صوبے لوگر میں بھی اس طرح کے ایک تھماکے میں چار چھوٹے بچے جانبہک اور زخمی ہو گئے تھے ادھر افغانستان کی وزارت خارجہ کے سربرست امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان میں دائش کو سرکوپ کر دیا گیا ہے اور ان کا افغانستان میں وجود باقی نہیں رہا ہے اور امارات اسلامی سے جنگ کرنے والے گرہو دوسرے ممالک سے افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں افغانی وزارت خارجہ کے سربرست نے مزید کہا کہ افغانستان میں مخالف گرہ موجود نہیں ہے اگر یہاں پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ باہر سے دراندازی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بات ہمارے لئے ایک اچھی نشانی ہے کہ افغانیوں کے درمیان آپس میں کوئی مشکل نہیں ہے متقی کا مزید کہنا تھا کہ الحمدللہ سارے سرہدی علاقوں میں ہماری طرف سے کسی بھی ہمسائے کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے اور گزشتہ بیس سال کے مقابلے میں امان امان کی صورتحال میں واضح طور پر بہتری آئی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکی دہشتگرد فوج کے سینٹ کام کی کمانڈر مائیکل کوریلا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دائش کی خوراسان شاخ آئندہ چھے ماہ میں امریکی اور مغربی ممالک کے مفادات پر حملہ کرنے کے قابل ہو جائے گی یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد